پھر نیکسٹ ہمارا ٹپک ہے کڈنی ایز اوسمو ریگولیٹری آرگن اوسمو ورڈ یوز ہوتا ہے کنسنٹریشن یا امونٹس آف واتر اینڈ سالس کے ریفن سے جہاں پہ بھی اوسمو آئے گا اسی سے ہم اوسموسیز بنتا ہے اوسمو ریگولیٹری یعنی کڈنی نے باڈی کے اندر واتر اینڈ سالس کی کنسنٹریشن کو ریگولیٹ کرنا ہے اس میں رول پلے کرتی ہے ایک تو نیٹوجنس ویسٹ خارج کرتی ہے یہ باڈی سے لیکن ساتھ میں واتر کی اور سارس کی کنسنٹریشن کو باڈی میں ریگولیٹ کرتی ہے اس لئے اس کو اوسمو ریگولیٹری آرگن بھی کہتے ہیں تو یہ جو یورن پروڈیوز کرتی ہے یہ ویریڈ کنسنٹریشن میں گرمیوں میں کیونکہ پانی کام ہوتا ہے اس لئے کنسنٹریٹڈ یورن پروڈیوز کرے گی سردیوں میں یہ ڈیالیوڈ یورن پروڈیوز کرتی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پانی کتنا موجود ہے باڈی میں اور یہ کلیرلی شو کرتا ہے کہ کیڈنی دو کام کرتی ہے ایک تو اوسمو ریگولیٹری آرگن بھی کرتی ہے طور پر بھی یعنی باڈی کے اندر water and salt کی کنسنٹریشن کو مینٹین کرنا ساتھ میں اس کا رول ہے ایکسٹریٹری رول یعنی یہ نیٹروجنس ویسٹ بھی خارج کرتی ہے باڈی سے پھر آگے آ جاتی ہیں کیڈنی پرابلمز اور ان کے کیور تو پرابلم جو ہیں کیڈنی میں یا تو کیڈنی کے اندر ہی کوئی ایسے فالس فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے ایک کیڈنی کے اندر پرابلم ہوتی ہے یا پھر پرابلم باہر ہے لیکن ایفیکٹ جو پڑتا ہے وہ کیڈنی کے اوپر ہوتا ہے تو یہ سیڈیشن یا تو کیڈنی کے فنکشن پر جو پڑ رہی ہے یہ فیکٹر جو ہیں یا تو کیڈنی میں ہی اوریجنیٹ ہوں گے اسی ویسے پروڈیوس ہوں گے یا پھر اس کے آوٹ سائیڈ ہوں گے لیکن ایفیکٹ کیڈنی میں پڑے گا اور یہ سیریس کیڈنی ڈیزیزز کاس کر سکتے ہیں جہاں پہ دو ڈیزیزز ڈسکس کی ہیں ایک کیڈنی سٹونز اور دوسرا رینل فیلیور یعنی کیڈنی کا یا گردے کا فیل ہو جانا تو آج ہم پہلے والا کیڈنی سٹونز کی بات کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں گردے کی پتھری گردے میں پتھری آو جانا تو یہ سٹونی میٹریل ایکچلی یہ نارملی یہ پاس ہو جاتا ہے یہ سارس ہوتے ہیں جو کیڈنی باڈی میں سے خارج کرتی ہے نارملی یہ پاس ہوت ہو جاتے ہیں لیکن موسٹلی یہ پروپلم اس وقت ہوتی ہے جب وہ انڈویجل پانی کم پی رہا ہے یہ ڈیزولو حالت میں ہونے کی بجائے کیڈنی میں ہی رکنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی میڈیسن ایسے ہی کہا لیتے ہیں ہائی ڈوز جس کا افیکٹ پڑتا ہے یہاں پھر ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے بھی پروپلم ہو سکتی ہے برحال یہ سٹونی میٹریل جو ہے یہ کیڈنی میں کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ابسٹرکشن یعنی رکاوٹ کاز کرتا ہے کیڈنی کی فنکشن میں یورین کے پاس ہوت ہونے میں اور یہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور انفیکشن بھی کاز کر سکتا ہے اس میں اب یہ سٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ نیفرانگ ویرا کوئی ہے ڈیمج کرنا شروع کر دیں گے پھر یہ ہو سکتا ہے نارملی تو یہ کیڈنی میں ہی بنتے ہیں کیڈنی میں پروڈیوس ہوں گے لیکن کیڈنی میں پروڈیوس ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے یوریٹر میں آگے اٹک جائیں یا پھر یورینیری بلیٹر میں یوریترا میں پرابلم کاز کر سکتے ہیں لیکن پروڈیوس یہ کیڈنی کے اندر ہی ہوتے ہیں اور ہوتا ہے کیا ہے کہ جب یہ سارس ازگید کٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہاں سے یہ یورین کے ساتھ یعنی نہیں نکل پاتے پانی کام ہونے کی وجہ سے یا آدھر پروڈلم موسٹ کس میں پانی کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ کٹھے ہونا شروع کر دیتے ہیں نیفرونز کو بھی ڈیمج کرتے ہیں اس کے ازگید کے تیشیوز کو بھی ڈیمج کرتے ہیں اور انفیکشن کاز کر سکتے ہیں تو ویریس کازز ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں تو سپیسفک کیمیکل نیچر ہوتی ہے تو یہ کیمیکلز میٹابولک ڈیزیز کے دور پر بھی ہو سکتی ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ہائپر کیلسیمیا یعنی ہائپرمنز زیادہ ہو جانا کیلشیم کا جسم کے اندر بڑھ جانا یعنی ہائی لیول آف سرکولیٹنگ کیلشیم ان بلڈ اب اس کی میڈیسنز کی لینے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں جس میں کیلشیم زیادہ ہیں یعنی ادر کازز ہو سکتے ہیں یعنی کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا ہائپر اوگزالوریا ہے یعنی اوگزالیٹس یعنی اوگزالیک ایسیڈز زیادہ یوز کی ہے سبزیوں میں بائے جاتا ہے ہائپر زیادہ ہونا یعنی ہائی بلڈ لیول آف اوگزالیٹس یہ دونوں یہاں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اور اس سے کیا ہوگا کیلشیم اوگزالیٹس ٹون بن سکتا ہے اگر دونوں فیکٹرز